اللہ اکبر اسلام کے صرف نبی کے اوپر جو بیانات کا سلسلہ جاری ہے امت کے اندر بالخصوص نوجوان نسل کے اندر حضور علیہ السلام کے عشق کی چنگاری جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے تو اس کا نفع کیا ہوا ہے کہ اگر کسی دن کملی چینل کے اوپر میرا بیان نہیں جاتا تو ایک لا متناہی سلسلہ جو ہے سوال و جواب کا اعتراضات کا گلے شکووں کا میسجز کا کومنٹس کا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ حضرت صاحب آپ کے تمام چینل کے اوپر بیانات آتے ہیں لیکن کملی چینل کے اوپر بیان نہیں آتا تو ایک تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں بیان کرنا میرے ذمہ ہیں اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ وہ میں جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں جہاں تک ہوتا ہے لیکن ان بیانات کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر تقسیم کرنا کہ کون سا بیان کون سے چینل پہ جائے گا اور وہ کس دن پبلک ہوگا یہ سوشل میڈیا ورنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے لوگوں کے روجان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور چینل کی ریٹنگ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بس اوقات ان کی ٹیکنیکل مجبوری بھی ہوتی ہے کہ بیان جو ہے وہ اپلوڈڈ بھی ہوتا ہے تیار بھی ہوتا ہے لیکن وہ کسی مجبوری یعنی ٹیکنیکل مجبوری کی وجہ سے اس کو پبلک نہیں کر پاتے تو ویسے ہماری جو پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ آرزو اور کملی چینل کا بیان جو ہے وہ ایک دن پبلک اب انشاءاللہ آج کے بعد یعنی عید کے بعد ہوا کرے گا اور اسی طرح عرش چینل اور تلاش چینل کا بیان ایک دن جو ہے وہ پبلک ہوا کرے گا پہلے عرش چینل کے اوپر پہلے تلاش چینل کے اوپر رات سات بجے یعنی شام سات بجے روزانہ بیان جو ہے وہ آتا تھا اب وہ روزانہ بیان نہیں ہوا کرے گا اب وہ ایک دن چھوڑ کے ہوا کرے گا یعنی ہمارے جو چار چینلز ہیں عرش اور تلاش یہ اکٹھے ہوں گے یہ ایک دن میں پبلک ہوں گے عرش جو ہے وہ صبح گیارہ بجے اور تلاش شام کو یا رات کو سات بجے اسی طرح اگلے دن جو ہے وہ آرزو جو ہے یا کملی جو ہے صبح گیارہ بجے اور دوسرا جو ہے وہ شام کو سات بجے تو درد چینل جو ہے اس کا ہم دیکھیں گے کہ ہفتے میں دو اس کے بیانات صرف ہوتے ہیں ایک جمعہ کو پبلک ہوا کرے گا اور ایک درمیان میں سانوار کو صبح گیارہ بجے یعنی جمعہ کو گیارہ بجے جو ہے وہ درد چینل کا جو بیان ہے وہ پبلک ہوا کرے گا اور سات سانوار کو ٹھیک ہے تو یہ ترطیب یا پالیسی سوشل میڈیا کی ہے تو میں نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے معافی تلافی کرنے کے لیے محبت کرنے والوں سے یہ میں نے بیان بھی کر دی تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کا رشاد پاک ہے کہ جب جمعہ کی رات آتی ہے جمعہ کی رات آتی ہے تو آسمان سے ایک ہزار فرشتے زمین پہ اترتے ہیں میرے روزے کی زیارت کے لیے جب وہ میرے روزے کی زیارت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں اور ہر اس میرے امتی کو ڈونڈتے ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑا ہوتا ہے میرے ہر اس امتی کو ڈونڈتے ہیں جو درود و سلام پڑا ہوتا ہے اور اس کا درود و سلام اکٹھا کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں رب کے عرش کے نیچے اس کو رکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ از درتی پہ زمین پہ فلان بن فلان تیرے حبیب کے اوپر یہ درود پاک پڑھا تھا جو ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اشاء فرمایا کہ جب فرشتے میرے امتی کا درود پاک رب کے عرش کے نیچے رکھ کے دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ زمین پہ فلان بن فلان نے یہ درود پاک تیرے محبوب پر بیجا ہے یا پڑا ہے تو رب فرماتا ہے کہ جتنی تداد میں میرے بندے نے میرے حبیب کے اوپر میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑا ہے اتنی بار میرے بندے کے اوپر رحمت نازل فرما دو یعنی اگر آپ ایک ہزار مردبہ درود پاک شب جمعہ کو پڑھیں گے تو ایک ہزار رحمتیں جو ہیں فرشتے آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے اگر ایک ہزار مردبہ سلام پڑھیں گے یعنی درود اور سلام کو جوڑ کے پڑھیں گے تو ایک ہزار مردبہ رحمت نازل ہوگی اور ایک ہزار مردبہ ہی سلامتی نازل ہوگی یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی تداد میں درود پاک پڑھتے ہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء فرمایا کہ رب فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتو یہ جو درود و سلام میرے بندے نے میرے معبوب علیہ السلام کی ذات پر پڑھا ہے اس کو جبریل کے حوالے کر دو تاکہ وہ سنبھال لے کل قیامت کا دن آئے گا جب میرے بندے کی آمال تولے جائیں گے تو میں جبریل کو حکم دوں گا کہ وہ درود پاک لے کر آؤ جو دنیاوں میں میرا بندہ جو ہے میرے معبوب علیہ السلام پڑھتا رہا ہے کیوں میرے رب نے حکم فرمایا جو اس حکم کی تعمیل کرتا رہا ہے وہ درود پاک لے کر آؤ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء فرمایا کہ جبریل جب وہ درود پاک لے کر آئیں گے تو رب فرمائے گا اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جے گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جے گا اور آواز لگ جے گی کہ یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے اس کو جنت کا پروانہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو اس لئے اللہ والو جب شب جمعہ ہو عام دنوں میں بھی معمول کے مطابق کسرت کے ساتھ درود و السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگمہ پڑھ کے حدیعہ پیش کرتے رہیں لیکن شب جمعہ یعنی جمعہ رات کا دن ہوتا ہے اور جو رات ہوتی ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں یعنی جمعہ کی رات اب جمعہ کی رات جو ہے وہ ساری رات بڑی فضیلت والی ہے اور آگے جمعہ کا سارا دن بڑی فضیلت والا ہے تو اس دن اور رات میں خاص طور پہ حضور علیہ السلام پہ دودو سلام پڑھنے کی کوشش زیادہ کیا کریں احتمام زیادہ کیا کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کا اشاد پاک ہے کہ شب جمعہ میں فرشتوں کی خاص جمعہ جو ہے وہ اترتی ہے ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونے کے کلم اور چاندی کے اوراک ہوتے ہیں اور وہ ان کا درود پاک لکھتے ہیں جنہوں نے شب جمعہ میں درود پاک پڑا ہوتا ہے تو شب جمعہ جو ہوتی ہے بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی آزان جب ہوتی ہے اس وقت سے اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور جمعہ کا جو دن ہے جب اس کی جا کے مغرب ہوتی ہے تب تک یہ وقت جو ہے وہ فضیلت والا جاری رہتا ہے یعنی پوری رات بھی فضیلت والی اور اگلا پورا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے تو اس لئے شب جمعہ کی رات کو بھی قیمتی بنائیں اور جمعہ المبارک کے دن کو بھی قیمتی بنائیں یعنی شب جمعہ کو بھی جو ہے کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑیں اور جمعہ کے دن بھی کسرت کے ساتھ عامال کریں اللہ کا ذکر کریں اور بالخصوص جو ہے وہ درود و سلام پڑیں ایک مسئلہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا کہ شب جمعہ کو آپ درود پاک پڑھیں گے اور ایک مسئلہ یا ایک عمل میں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں جب جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو کسی سے کلام کرنے سے پہلے عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ جس نے وہیں بیٹھے ہوئے سو بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ تصویر ملائکہ جس کو کہا دے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ایک حدیث کی اندر استغفر اللہ کے الفاظ نہیں ہیں اس پر محض اتنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم آپ دونوں طرح جیسے آپ کو آسانی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ جیسے آپ کو آسانی ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار گناہوں کو معاف فرما دے گا اس میں ایک لاکھ گناہ پڑھنے والے کے ہوں گے اور چوبیس ہزار گناہ اللہ اس کے ماں باپ کے معاف فرما دے گا تو یہ میں دو عامال آپ حضرات کو بتائیں ہیں اب شوال کے مہینے میں آپ نے جو عید کے بعد پہلا جمعہ آ رہا ہے اس میں شوال کے روزے رکھنے کا بھی آپ نے اتمام کرنا ہے اور ان دو عامال کے اوپر بھی نگاہ رکھنی ہے کہ معمول کے مطابق تو ہم درود و سلام پڑھی رہے ہیں لیکن شب جمعہ کو ہم نے خاص جو ہے وہ کسرت کرنی ہے وقت دینا ہے اتمام کے ساتھ پڑھنا ہے ساری رات بھی جتنا آسانی ہو درود پاک پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ اور جمعہ والے دن بھی مغرب کی آزان تک انشاءاللہ پڑھیں گے اور جب جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو وہیں مسجد میں پانچ چھ منٹ کا عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لازم استغفیر اللہ ایک تسبیح اس کی کریں گے اللہ رب العزت جو ہے جہاں ہمیں ایک لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا وہیں پہ چوبیس ہزار نیکیاں ہمارے والدین کے نام آئے عمال میں بھی لکھی جائیں گے تو یہ دو عمال ہو گئے اسی طرح شوال کے اندر آپ نے شوال کے نفلی روزوں کا بھی احتوام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے شوال کے جو چھے نفلی روزے ہیں ان کی بہت فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا کہ جس نے شوال کے چھے نفلی روزے رکھے وہ ایسے یہ جیسے اس نے سارے سال کے روزے رکھے پھر انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا یہ جس نے شوال کے چھے روزے رکھے اللہ اس کو ہتھکڑیوں سے اور بیڑیوں سے آزاد فرما دے گا یعنی اس کو قبر کے حشر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ جو ہے وہ فرما دے گا اور تیسری جو حدیث پاک فضائل کے حوالے سے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا کہ جس ایمان والے نے شوال کے چھے روزے رکھے امت محمدی کے جتنے افراد ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائی چاہئے تو یہ تین احادیث مبارکہ کا محفوظ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے جو فضائل کے حوالے سے پہلی کیا ہے کہ جس نے شوال کے چھے روزے رکھے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے ایک بات ہوگی دوسرا کیا ہے قبر کے عذاب سے بھی خلاصی جہنم سے بھی بری ہونے کا پروانہ ٹھیک ہے تیسری کیا ہے کہ نیکیاں اتنی ملیں گی جتنے امت محمدی کی تعداد ہے یعنی جتنے افراد ہوں گے ان افراد کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیاں عطا فرمائی گا تو یہ فضائل ہوگے اب مسائل سن لیں مسائل میں یہ ہے کہ یکم شوال کا روزہ نہیں رکھنا وہ ممنوع ہوتا ہے یعنی عید الفیتر کا جو دن ہوگا اس دن روزہ نہیں رکھنا اب دو شوال کو شروع کریں گے دو تین چار پانچے اور سات سات شوال کو آپ کے چھے روزے مکمل ہو جائیں گے یہ سب سے آسان اور سب سے زیادہ افضل طریقہ ہے کہ عید کے فوراں بعد اگلے دن سے آپ چھے روزے رکھ لیں لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نے فوراں عید کے بعد رکھنے یہ افضل ہے تاکہ بعد میں انسان کو سستی ہو جاتی ہے بسا اوقات اس عمل سے محروم رہ جاتا ہے تو اگر تو آپ عید کے فوراں بعد یعنی دو شوال کو شروع کر لیں گے سات شوال کو آپ کے چھے روزے مکمل ہو جائیں گے اور تمام عجور و ثواب جو آدیس مبارکہ کے اندر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا آپ اس کے مستحق بن جائیں گے اور اگر آپ مریض ہیں بیمار ہیں مسافر ہیں کاروبار یا ذمہ داری سخت ہے باہر بھاگ دوڑ کرنے میں ہوتی ہے تو آپ یہ روزے توڑ توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں ہر ہفتے کے اندر آپ دو دو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اعتوار کا ہفتہ اعتوار کا رکھ لیں جمعہ اور ہفتے کا رکھ سکتے ہیں جمعہ رات اور جمعہ کا رکھ سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کو جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ میں جمعہ کا روزہ رکھ لوں تو جمعہ کا الگ سے ایک روزہ نہیں رکھا جا سکتا جمعہ اور ہفتے کا بھی آپ نہیں رکھیں اس کو مغروح قرار دیا اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے روزہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا جب اللہ علوہ عبادت ہی کرنی ہے تو اس طریقے سے کیجئے جیسا اللہ کو پسند ہے تو جمعہ کا دن جو ہے وہ کیونکہ معاشرتی دن ہوتا ہے کہ آپ اس میں ملو ماں باپ کی زیارت کرو گھر میں اچھے کھانے بناو بیوی بچوں کو اہلو ایال کو وقت دو تو جمعہ کو اگر آپ روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ تو گھر گوسے رہیں گے تو جمعہ کا ایک الگ سے روزہ نہیں رکھ سکتے جمعہ رات اور جمعہ کا رکھیں گے اس طرح اگر آپ یہ کہیں گے میں جمعہ سے شروع کروں گا تو نفلی روزی آپ جمعہ سے شروع نہیں کر سکتے وہ ہفتے سے شروع کریں گے تو آپ ہفتہ اتوار کا رکھیں گے یا جمعہ رات اور جمعہ کا رکھیں گے یا کسی اور دن کا آپ رکھ سکتے ہیں سونور کا ایک اکیلہ بھی رکھ سکتے ہیں منگل کا اکیلہ رکھ سکتے ہیں اتوار کا اکیلہ رکھ سکتے ہیں جمعہ کا اکیلہ نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی جمعہ سے شروع کر سکتے ہیں یہ مسائل ہیں یہ توجہ کے ساتھ آپ سول لیں اس طرح وہ حضرات جو بیمار ہیں شگر کے مریض ہیں ہارٹ کے مریض ہیں یا دیگر جو موزی امراض ہیں ان کے مرض میں مطلع ہیں تو وہ یہ روزے جو ہے وہ توڑ توڑ کے اپنی طبیعت کے مطابق اپنی آسانی اور سہولت کے مطابق وہ رکھ سکتے ہیں کسی ہفتے میں دو رکھ لیں کسی ہفتے میں ایک رکھ لیں اس طرح یوں کر کے چار ہفتوں کے اندر چھ روزے جو ان کے پورے ہو جائیں گے جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ چھ اکٹھے رکھنے ضروری نہیں ہیں کہ اگر آپ نے دو شوال کو شروع کی ہے تو سات شوال کو آپ مسلسل رکھیں گے ہاں رکھ لیں تو وہ افضل ہے اسی طرح اگر آپ نے درمیان میں مثلا دس شوال کو شروع کر لیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اکٹھے جوڑ کے رکھیں گے اور سولہ شوال کو مکمل کریں گے آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں آپ توڑ توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ عید کے فوراں بعد بھی شروع کر سکتے ہیں اور شوال کے آخری ہفتے میں بھی جا کر رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ حضرات کو آسانی ہو اس طرح وہ تمام حضرات جنہوں نے فدیہ دیا خود روزے نہیں رکھے فرض روزے مریض ہیں تو وہ شوال کے روزے رکھنا چاہتے ہیں وہ توڑ توڑ کے رکھیں وہ نفع اٹھا سکتے ہیں بات سمجھا رہی ہے وہ بھی نفع اٹھا سکتے ہیں اس طرح جنہوں نے رمضان مبارک کے مریض تھے روزے رکھ لئے یا دکاندار تھے یا ایسے افراد تھے جن کا کاروبار جو ہے وہ ذرا سخت نویت کا ہے یا روزگار جو ہے وہ مشکت والا ہے تو انہوں نے رمضان مبارک کے روزے جو ہے وہ بڑی مشکل سے پورے کیے ہیں تو وہ اپنے اوپر مشکت نہ کریں وہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ مجاہدہ نہیں کریں کہ چھے مسلسل رکھیں ان حضرات کو بھی میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ بھی جو ان کو چھٹی ہوتی ہے اس دن توڑ توڑ کے رکھ لیں جس طرح ہفتے کے وہ رکھیں آگے اتبار کے ان کی چھٹی ہوتی ہے تو ہفتے کا روزہ بھی ہو جائے گا آگے اتبار کا بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ چھے روزیں ہم نے رکھنے ہیں تو چار ہفتے آئیں گے ان کے تو آٹھ ہو جانے ہیں ٹھیک ہے پھر تیسری چوتھی یا پانچویں جو بھی اگلا نمبر ہے وہ صورت یہ بھی ہے کہ آپ ایک روزہ جو ہے سونوار کا رکھ لیں شبال کے نفلی روزے کا سواب بھی مل جائے گا اور سونوار کو جو روزہ رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کا سواب بھی مل جائے گا اس طرح ایک روزہ جو جمعہ رات کو رکھ لیں وہ شبال کا بھی آپ کا گنا جائے گا اور آپ کی سنت بھی پوری ہو جائے گی یعنی آپ کو دو دو ملیں گی وہ بھی چوپڑی آئیاں ٹھیک ہے تو یہ فضائل اور مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیئے اور دوسرا جو ہے وہ میں نے ارز کیا ہے کہ جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ جو ہے اس پہ درود و سلام کی کسرت کریں اور بعد نماز جمعہ ایک تسبیح جو ان سے درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا جب پہلے سے آپ نے کوئی درود پاک شروع کیا ہوا ہے تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کو جاری رکھے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ تاثیر جو ہے وہ آپ کی زبان میں آج ہے اگلی اور آخری بات یہ ہے وہ تمام حضرات جو کملی چینل سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار یہاں آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جو سو عرب کا یعنی ایک عرب کا اجتماعی عمل چل رہا ہے درود پاک کا اس میں آپ شامل ہو جائیں اس کے بیانات جو ایووک املی چینل پہ اپلوڈڈ ہیں وہاں سے آپ سنیں اور آپ ارادہ کریں کہ آپ کتنا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں جو ہمارے اوفیشل نمبر ہیں وارس اپ کے اس پہ تین باتیں آپ ہمیں لکھ کے سنڈ کر دیں یعنی ہمیں وارس اپ کر دیں آپ کا نام شہر کا نام اور کتنا درود پاک آپ پڑھیں گے ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ کروڑ سوا کروڑ دو کروڑ جتنا آپ نے پڑھنا ہے وہ تعداد آپ ہمیں لکھ دیں گے یا ہمارا جو اوفیشل چینل ہے تلاش اس کی کمیونٹی پہ جائے وہاں جا کے کومنٹ سیکشن کے اندر لکھ دیں یا اپنا نام شہر کا نام اور درود پاک کی تعداد اگر آپ کومنٹ کر دیتے ہیں تو وارس اپ نہیں کرنا وارس اپ کر دیتے ہیں تو کومنٹ نہیں کرنا اس طرح پھر وہ تعداد ہمارے ریکارڈ میں ڈبل آ جائے گی اس سے آپ نے گریز کرنا ہے جب آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو دنیاں بار میں درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گے تمام دعاوں کو قبول منظور فرمائے گا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا کیونکہ اجتماعی عمل جو ہوتا ہے اس کے فیوزہ برکات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو انفرادی تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے محض نیت ہی کرنی ہے تو وہ اس پڑھیں اور اس میں جمع کرواتے جائیں کوئی وقت کا تیعن نہیں ہے آپ نے ایک کروڑ پڑھنا ہے سال میں پڑھیں دو سال میں پڑھیں آپ نے دس لاکھ کی نیت کر لی آپ چھے مہینے میں پڑھیں یا دو مہینے میں پڑھیں آپ نے لاکھ کی نیت کر لی آپ ایک ہفتے میں پڑھیں یا دو مہینے میں پڑھیں کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے محض آپ نے صرف ہمیں نیت بیجنی ہے اور اس نیت کے اوپر اللہ سے مدد مانگتے رہیں یا اللہ مجھے توفیق دے تاکہ جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ پایا تکمیل تاکہ پہنچے تو اللہ سنو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے دن رات کملی والے پہ درود پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے کیونکہ درود پاک جو ہے ذکر رسول لی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عشق رسول لی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے اور عشق رسول جو ہے وہ غلامی رسول کی بنیاد ہے غلامی رسول دونوں جہاں میں کامیابی کی زمانت ہے تو اللہ سنونا جو ہے ہمیں بکیہ جو زندگی ہے وہ حضور لی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والے گزارنے کی توفیق اتا فرمائے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور اتا فرمائے جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتے اتا فرمائے جو دکھی ہیں ان کے اللہ دکھ دور اتا فرمائے گھروں میں ہستوالوں میں جہاں کے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو جو شفائے کاملہ آجلہ اتا فرمائے وہ تمام حضرات جن کے ہمارے پہ حقوق ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو ہمارے لی پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے وہ تمام والدین جنہوں نے رشتوں کے لیے کہا ہے بیٹے بیٹیوں کے لیے اولاد کے لیے اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے وہ تمام حضراء جنہوں نے وارسپ کیا ہے تلاش چینل کی کمیونٹی میں رزق کی تنگی کے حوالے سے تنگ ہیں پریشان ہیں دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو کشادہ اور حلال طیب اور اپنے راستے میں خرج کرنے والا رزق عطا فرمائے وہ سب کچھ جو ہم نے مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے لوگوں نے ہمیں کہا ہم دعا کرتے بھول گئے ہیں اللہ بن مانگے ہم سب کو عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدلہ رب العالمين